موسیقی 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 سے چلے اور جو سپیڈ ہے وہ ابھی ٹھیک ہے بارال ذکر اس کا نہیں ہوگا ذکر تو آج اس بات کا ہوگا کہ ستہ کا ارشاستر کہتا کیا ہے اور ستہ جس مجاج میں چلتی ہے اس میں کیا واقعی ارشاستر ستہ کے لیے ہی ہوتا ہے اور اس اکنومی کو سمجھنے کے لیے کہ آلگ لگ طریقے سے ستہ اپنی اپنی پریبھاشہ گھڑتی چلی جاتی ہے سب سے پہلے دو تصویریں دو تصویروں کے آسرے سپریم کورٹ اس بات کو چتا رہا ہے موڈی سرکار کو کہ آپ لوگ پال کب لائیں گے اور یہ پہلی بار نہیں پوچھا گیا ہے چوتھی بار پوچھا گیا ہے اور دوسری طرف پانسو انکاؤنٹر کٹ گھرے میں ہے یوگی سرکار کے جو ترپردیش میں کیے گئے ہیں اس کو لے کے پندرہ دن کے بھیتر صفائی مانگی گئی ہے جناب یہ ماجرہ کیا ہے جس طریقے سے انکاؤنٹر کی تعداد ہجاروں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اس میں سوال سپریم کورٹ نے دونوں سے پوچھا ہے تو لوگ پال کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا پد اگر کچھ بھشتہ چار کرے تو لوگ پال کی موجودگی ہوتی اور ذکرات سے نہیں بیتے چار برس پہلے جب چناؤں رہے تھے اس سمیہ سے ہو رہا ہے لیکن لوگ پال آیا نہیں سپریم کورٹ کو پوچھنا پڑا تو ہمیں لگتا ان سب کے بیچ آئیے جرہ آج اس دیش کی اکنومی کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کی جائے جب آجادی ملی اور آج جہاں کھڑے آئے ایسی کون سی اکنومی تھی جس میں ہر کوئی فستہ چلا گیا دیش کرج تلے دھپتہ چلا گیا اور عام آدمی حیران پریشان اپنے روپے کو دیکھتا ہے اس کی قیمت کلانے والے وقت میں اور کچھ کم تو نہیں ہو جائے گی حالانکہ بینکوں کو لے کر سرکارہ سامنے آئی ہے سنائیں گے آپ کو لیکن پہلے اس ریپورٹ کو دیکھئے آدھی رات کی اجادی کے لوگتنطر کا سچ تو یہ بھی تھا کہ تب بھارت پر کوئی کرج نہیں تھا ایک روپے کی قیمت ایک ڈالر کے برابر تھی جب 1951 میں پہلی پنچ برشی یوجنہ لاغو ہوئی تو دیش بڑے ادیوگ بڑے باندھ کی دیشاں میں بڑھا تو سرکار نے ویدیشوں سے کرج لینا شروع کیا اور پھر روپے کی ساکھ بھی لگاتار کم ہوتی چلی گئی 1975 تک آتے آتے ایک ڈالر کی قیمت آٹھ روپے ہو گئے اور 1985 میں ڈالر کا بھاؤ 12 روپے تک ہو گیا اور 21 سدھی میں قدم رکھتے ہی جب واجپائی سرکار ہوا کرتی تھی ڈالر کے مقابلے روپیہ 47 سے 48 تک پہنچ گیا دراصل اصل کھیل تو پی وی نرسیمہ راؤ کے اداری کرن کی نتی سے شروع ہوتا ہے بھارت کھلی باجار اکنومی کو اپناتا ہے یا کہیں باجار کے طور پر دنیا کے سامنے بھارت کو رکھنے کی اکنومی نے ایکسپورٹ ایمپورٹ کے کھیل ترے بھارت کو اتنا کمجور کر دیا کہ بھارت دھیرے دھیرے آیات یعنی ایمپورٹ پر ہی نربھر ہونے لگا ایکسپورٹ کرنے کے حالات کی طرف ستہ دھاریوں نے کوئی نیتی بنائی ہی نہیں یعنی دیش میں اتبادن کیسے بڑھایا جائے اتبادن کے مدینجر گاؤں کو شہروں سے کیسے جوڑا جائے کھیل سے فیکٹری تک کیسے پہنچے جو اتبادن بھی بڑھائے باجار بھی پیدا کریں اور روزگار بھی بڑھاتے یعنی روزگار انمک اتبادن جو میڈ انڈیا کے نارے تلے دنیا کے باجار میں جائے کسی ستہ نے نہیں سوچا کھیل اُلٹا ہو گیا دنیا کے لیے بھارت سستہ ہو گیا اور ناغرکوں کے لیے بھارت مہنگا ہونے لگا مثلاً بھارتیہ مزدور سستے میں بھارتیہ جمین مفت میں کھنیس سمپدہ کے مول کوریوں کے بھاو اور ہر ستہ نے ویدیشی نیویش کے لیے ایسے ایسے راستے کھول دیے کی دیش کے سمپدہ کی لوٹ پر ویدیشی کمپنیاں منافع بناتی گئی اور منافع بنا کر چند بھارتیہ کمپنیوں نے بھی خود کو ملٹینیشنل بنا لیا یعنی بھارتیہ جمین پر تیار کوریوں کے مول کا اتباد دنیا کے باجار میں خاصا منافع دے دیتا اور دنیا کی مارکٹنگ ڈالر سے ہوتی بھارت کو دنیا کے باجار سے مال خریدنا ہے تو ڈالر چاہیے اور اسی دوڑ میں ان دیشوں کی کرنسی آگے بڑھنے لگی جن کا مال دنیا کے باجار میں پکتا وہ کرنسی کمجور ہونے لگی جس کا چلن دنیا کے باجار میں نہیں ہے تو بھارت کی جررتیں ڈالر پر ٹک گئی اور روپیہ صرف گھرلو لیندین بھر کی جررت ہی بن گیا سرلطہ سے سمجھیں اگر ہم امریکہ کے ساتھ کچھ کاروبار کر رہے ہیں اور امریکہ کے پاس 69 ہجار روپے ہیں اور بھارت کے پاس 1000 ڈالر اور ڈالر کا بھا 69 روپے ہے تو دونوں کے پاس فیلحال برابر رکم ہوگی اب اگر ہمیں امریکہ سے بھارت میں کوئی چیز لانی ہے جس کی قیمت امریکہ میں روپے کے حساب سے 6 ہجار 900 روپے ہے تو بھارت کو اس کے لیے 100 ڈالر چکانے ہوں گے یعنی امریکہ کی سمپتی وڑی بھارت کی کم ہوئی اور بھارت کی اکنومی تبھی ٹھیک ہو سکتی ہے جب بھارت امریکہ کو 100 ڈالر کا سمان بیچے جو ابھی ہوتا نہیں یعنی ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں ایکسپورٹ کم تو ایسے میں وط منتری کا ترک دیوالیا ہونے کا پرتیق تو نہیں تو حالات سے نپٹنے کے لیے روجر بینک ودیش سے ڈالر خرید کر رکھتا تو ہے جو فلال ٹھیک تھاک ہے پر سوال ہے کہ اتبادن ہو نہیں رہا اپنی جورتوں کے لیے بھارت دنیا کے باجار پر نربھر ہو رہا ہے اور سیاست ستہ پانے یا نہ گوانے پر جا چکی ہو تو پھر چناؤ جیتنے کے لیے بھی ڈالر چاہیے کیونکہ ودیشی کمپنیوں کا دکھل کیسے بھارتی چناؤں میں بڑھ رہا ہے یہ گوگل، ٹویٹر، شوشل میڈیا اور ودیشی میڈیا کے پرچار پرسار کے ذریعے سمجھا بھی جا سکتا ہے جہاں پیمنٹ ڈالر میں کرنا پڑتا ہے یعنی سوال یہ نہیں کہ تیل، کوئلہ، سٹیل یا سیو، میوہ ودیش سے آئیں گے تو ڈالر دینا ہوگا اور روپیہ کمجور ہوگا سوال تو یہ ہے سموچہ شیر باجار ڈھائے گا دیش میں کھڑا کیا جانے والا انفرائیسٹرکچر یا پھر انفرائیسٹرکچر پر چلتا دیش روپی کے بھروسے پر چلے گا تو ایسے میں عام آدمی جب اس سے جڑا ہوگا تو اس کی جندگی تہس نہس ہوگی کیسے؟ آئیے اسے بھی سمجھ لیں عام آدمی کی جندگی تہس نہس روپے کے کمجور ہونے سے کیسے ہوتی ہے یہ سوال یہ ایک نومی آپ کو سمجھانے کی ایک جررت تھی سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد کا سلسلہ کہیں جادہ اور استطیب بگارتا کیوں ہے مثلا اس دیش میں کسانوں کی حالت بیتے آر تالیس گھنٹوں میں چوبیس کسانوں نے خودکشی کی چوبیسوں کے ساتھ وہ تمام سرکاری یوجنائی جڑے ہوئی ہیں جس کا راک بار بار علاپہ جاتا ہے جرہ دونوں کو جوڑ کر دیکھئے اور استطیب ناجک کتنی ہے یہ دیکھئے بیتے آر تالیس گھنٹوں میں یوتو دیش بھر کے چوبیس کسانوں نے خودکشی کی لیکن یہ چار کسان اس سسٹم کے موڈل ہیں جو کسانوں کے لیے خوب کام کرتا ہے پر ان چار کسانوں تک پہنچ کے انہیں پایا کوئی نہیں جانتا چاروں گرج میں ڈوبے تھے چاروں کی فصل برباد ہو گئی چاروں نے بینک سے لے کر فصل بیما ادھکاریوں کا درواجہ کھٹ کٹ آیا ایوج میں خودکشی تو پہلے کسان ہے برج موہن کے پریاد جہاں شاندار ارہر دال ہوتی ہے اور دال کی فصل کو کیلے مکوڑوں سے بچانے کے لیے جو کیٹنا شک دوائی ڈالی جاتی ہے برج موہن نے اسے ہی پی لیا تو کرج چکتا نہیں کرج چکانے کے لیے پھر کرج لینا پڑتا ہے اور کرج چار لاکھ سے بڑھتے بڑھتے دس لاکھ روپے تک ہو جاتا ہے گھر کے گینے گڑیاں سبھی بگ گئے بچوں کی فیز تک دینا محال ہو گیا تو بچوں سے آنکھ کیسے ملائیں خودکشی کر لی اور یہ دوسری تصویر پنجاب کے پچاس برس کے بلجید کی چار لاکھ کا کرج لیا بیاج لگا کر کرج بڑھتے بڑھتے دس لاکھ ہو گیا فصل بیما بھی نہیں کرج معافی بھی نہیں مشکل وہی کرج چکانے کے لیے کرج اور فصل برباد ہو یا پھر کرج معافی کا رج میں اعلان ہو ان تک پہنچتا ہی نہیں اور بلجید سنگھ پنجاب سرکار کے ادھکاریوں سے لے کر بیما ادھکاریوں تک پہنچے ہوا یہی کہ گھر کی مشکلوں نے بدلا دیا خودکشی کر تیسری تصویر منپریت سنگھ کی ہے عمر 24 برس کرج دو لاکھ تھا بیاج سہید کرج تیرہ لاکھ پار کر گیا اور یہ تیسری تصویر تو آنکھوں میں پانی بھر دیتی ہے کیونکہ عمر مہد 24 برس پڑھے لکھے منپریت سنگھ سوچ سمجھ کر کسانی میں ہاتھ ڈالا گھیتی کرنی شروع کی کوپریٹی بینک نے مدد کی فصل چوپٹ ہو گئی فصل بیما کا دروازہ کھٹ کٹ آیا بیما رکم ملی نہیں تو بینک نے کرج پر بیاج لگانا شروع کر دیا جو دگنا ہو گیا پھر آرتی سے کرج لیا سم ملا کر ساڑھے تیرہ لاکھ پڑ گیا کرج پیچھے چھوٹ گیا شکچہ دکچہ کام آئی نہیں اور 24 برس میں ہی ماں باپ نونی حال کو کھو دیا اور بیتے 48 گھنٹوں میں 24 کسانوں کی خودکشی کے پیچھے کا درد اُبھرائی ہے فصل بیما یوجنا کی رکم ملتی نہیں رج کی کرج معافی کے اعلان کے بعد کرج معاف ہوتا نہیں بینک کرج پر بیاج سہوکار سے زیادہ لگا دیا جاتا ہے اور وصولی کسی گنڈے کی ترچ پر ہوتا ہے دو جھون کے لالے پڑتے ہیں تو پریوار کے سامنے کسان نجر نہیں ملا پاتا اور آخری سچ خودکشی مشکل یہ نہیں کسان کیا کرے مشکل یہ ہے کہ سرکار کیا کر رہی اور اب سے چند منٹوں پہلے ہی ویت منتری سامنے آئے انہوں نے بینکوں کو لے کر جو کہا ریزر بینک آف انڈیا اور بھارت سرکار نے مل کے دو ازار پندرہ سے اب تک پوری طریقے سے پاردرشتہ بینکوں کی ایسٹ کوالٹی میں جو لون کی اصلیت تھی اس کو دیش اور دنیا کے سمکش رکھنے کا پریاس کیا ہے بڑی سے بڑے ویقتی کو بھی مجبور کرنا کہ وہ لون واپس دے اور جو لون لیا گیا ہے اس کو واپس دینے کی جمہداری ہر بوروار کے اوپر آئے کہا تو جاتا ہے لیکن یہ چیزیں ایمپلیمنٹ ہوتی کہاں ہیں اس تھیتی نجر آتی کہاں پر ہے تو ایسے میں ڈالر کے اوپر نربھر ہوتے دیش کا سچ کیا ہے جرہ ایسے بھی سمجھ لیتے ہیں دنیا کے باجار سے کچھا تیل خریدیں گے تو بل ڈالر میں ہی چکانا ہوگا شیئر باجار کے ذریعے اکنومی کو سمحالنا ہے تو ڈالر پر نربھر رہنا ہوگا کیونکہ ویدیشی سنستاغت نیویشکوں کا پول بالا ہے اگر دنیا کے باجار سے کوئلہ خرید رہے ہیں تو بھکتان ڈالر میں ہی ہوگا اس ٹیل خریدیں گے بھکتان ڈالر میں ہی ہوگا دیش کے باہر ایجوکیشن فیس ڈالر میں ہی بھرنی ہے یعنی سارا بوجھ روپے پر اور جو روپے کے آسرے دیش میں جیتے ہیں ان کے لیے روپیا مہنگا تو سوالتی کیا دیش میں کوئی دوسرا ایکنومک موڈل نہیں ہے کیا ڈالر پر نربھرتا دیش کی بڑھ رہی ہے کیا دیش میں اتھپادن کو لے کر یاکھائیں اور دیوگی چھتر کو لے کر کوئی نتی نہیں ہے یعنی جو مارکٹ ایکنومی 1991 میں پیوی نرسمبہ راؤ کے دور میں اپنائی گئی اس کے بعد 27 برد بیچ چکے ہیں پر اردھویوستہ کا چہرہ جس کا تس کوئی پردھان منتری بنے کوئی سرکار بنے وہ اسی ایکنومی تلے ٹریک 1,2,3,4 پر چلتا ہے اور اسی برس ویدیشی سنستھاگت نویش کو 46,197 کوڑ روپے شیئر باجار سے نکال لیے اس لیے نکالے کیونکہ امریکی بانڈ سے ہونے والی کمائی بڑی ہے تو سب نے نویش امریکہ میں کر دیا اور ان سب کے بیچ ٹریڈ وار نے بھارت کو فسا دیا کہ وہ کہاں پر کھڑا ہو امریکہ اپنا ہد دیکھ رہا ہے تو چین اپنا روس بھی اپنا اور ایران بھی اپنا امریکہ چاہتا ہے فرسٹ امریکہ کی سوچ بھارت بھی اپنا ہے چین سمودری کبجے سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا تو وہ ٹریڈ وار میں امریکہ سے ٹکرانے کو تیار ہے بھارت تیل کے آیات کو ایران سے کم کرتا ہے تو روس کے ساتھ ڈیفنس ڈیل کرتا ہے یعنی اکنومی کا یہ چہرہ اس پونجی کا ہی اردگرد گھوم رہا ہے جہاں طاقتور دیش اپنی اکنومی سمحالنے کے لیے چیک انڈ بیلنس کا کھیل تو کھیلتے ہیں اور بھارت اسی چکریوں میں جا فستا ہے کیونکہ کچھے تیل کا امپورٹ مہنگا ہوگا مہنگائی بڑھے گی اتھپادن بھی کم ہوگا روجگار بھی نہیں ہے پر سرکار کو بے فکر دکھنا دکھانا ہے کیونکہ راجنیتک چناؤں مہنگے ہوں گے تو پونجی جس کے پاس ہوگی ستہ اسی کی ہوگی تو کیا دیش کی اکنومی ہمیشہ ستہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کے سرکار جنتہ سے نہیں ہوتے کیسے آئی ایسے بھی سمجھ لیتے ہیں کھیل پورا پونجی کا ہے اس ستہ کے ارثشاشتر کا ہے جس کے آسرے ستہ ستہ میں بنی رہتی ہے ویپک ستہ میں آنے کے لیے امیت بڑھا لیتا ہے ایک خبر آئی مہاراج سے آروپ یا کٹ گھرے میں راجی کے مکمنتری ہے مسئلہ جمین کے گھوٹالے کا ہے کانگریس آروپ لگا رہی ہے بی جے پی کہہ رہی ہے جی نہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے سن لیجے جرہا پہلے ان کی بات یہ جمین کا ٹکڑا یا بھوکند نوی ممبئی میں سڈکو چھیتر میں ہے سڈکو کے نوٹیفائیڈ ایریا کے تحت یہ جمین ہے یہ جمین 26 فیوری 19, 2018 کو کوئنا ڈائم کے پرہاویت آٹھ پریواروں کے نام سے آونٹیٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک ہی دن یہ سارا کا سارا لینڈ سبھی آٹھ کسانوں سے ایک بیلڈر خرید لیتا ہے point is that no decision of this magnitude can be taken without some blessings from the highest authority it will not be you will not find the signature of the top man here but this cannot be done but illegality has been committed this is a scam the land value itself is about 17-1800 cross یہ ایک جمین ہے جو کلیکٹر نے سینکسن کی ہے تو پہلی بات تو یہ آروم پوکا میں خندن کرتا ہوں کہ مکہ منتری کاریا لے سے اس کا کوئی سممند ہے کیونکہ یہ فائل نہ مکہ منتری کے پاس آتی ہے نہ ریوینیو مینسٹر کے پاس آتی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ 1700 کروڑ کی لینڈ ہے 1800 کروڑ کی لینڈ ہے یہ آروم کرنا پروتیداج بابا چوان اور سرجے وال جیسے نیتاؤں کو شعبہ نہیں دیتا میں کہتا ہوں کہ یہ میں آروم پوکا خندن کرتا ہوں اور جو انہوں نے میرا نام لیا ہوا ہے اس کے خلاف میں کوٹ میں عبرو نقصانی کا دعویٰ داخل کروں یاد کیجئے جب کانگریس کی ستتہ تھی بی جے پی کہتی تھی آدرش خوٹالہ ہوا لیکن آدرش خوٹالے میں کون کون جیل گیا یہ ہم آس تک نہیں جانتے ہیں آروم پرتی آروم کے بیچ دیش کی اکنومی فسک رہ جاتی ہے ستتہ کا ارشاست چلتے رہتا ہے چلیے جب ستتہ نہیں ہوتی اور جب ستتہ ہوتی ہے اس کے بیچ کسے کھڑا کیا جائے آئیے روجگار کو لے کر پردھان منتری کو ہی کھڑا کرتے ہیں اور جرائے اس ریپورٹ کو دیکھئے آج بے روجگاری کے خارن دیش کا نوجوان اپنے جیون کو اندکار سا محسوس کر رہا ہے وہ پریشان ہے جائے تو جائے کہاں اگر اتتر پردیش کا بکاس ہوا ہوتا جس بھومی نے آٹھ آٹھ پردھان منتری دیئے اس کے باوجود بھی یہاں سے لوگوں کو روجی روٹی کمانے کے لیے سینکڑوں ملدور گجرات تک جانا پڑتا ہے انہوں نے کہاں تھا ڈیڑھ کروڑ نوجوانوں کو روجگار دیں گے ڈیڑھ کروڑ روجگار دیں گے بات کہیں بھی میرے بھائیوں بینوں چھ مہنے میں دو کروڑ لوگ بھی روجگار دوں میں یہ بھارت سرکار کے آنکڑے ہیں دیش کی سرکار کوئی جواب دلی کے تیاری ہے کہ نہیں ہے دیش کی جنتہ جاننا چاہتی ہیں تو پردھان منتری بننے سے پہلے پردھان منتری موڈی نے بھی روجگاری کو مددہ بنانے میں کوئی قصر چھوڑی نہیں چاہے 2009 کا چناؤں یا 2014 کا موڈی ہمیشہ اس وقت کی یوپی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے رہے لیکن اب جب خود پردھان منتری اور وہی سوال ان سے پوچھے جا رہے ہیں تو پردھان منتری موڈی کے پاس کوئی جواب نہیں سوراج جم ایکزن کو دیا انٹرو میں موڈی نے نوکریوں کے سوال پر کہا دیش میں نوکریوں کی کمی سے بڑا مددہ نوکریوں کے آنکڑے کی کمی کا ہے مطلب وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کی دیش میں ویروشگاری بڑھ رہی ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کئی ترک نہیں مسئلہ انہوں نے کہا ایپی ایف او کے آنکڑوں کے مطابق ستمبر 2017 سے اپریل 2018 کے بیچ سنگٹھی چھتر میں 41 لاکھ نوکریوں پیدا تو پھر اس سے 80 فیزدی نوکریوں دینے والے آنکڑے چھتر میں روشگار کا انتاجہ لگایا جا سکتا ہے پردھان منتری موڈی نے کہا پچھلے ایک برس میں ایک کروڑ گھر بنائے گئے سوچئے اس سے کتنے لوگوں کو نوکری ملی ہوگی کرناطک سرکار نے 53 لاکھ نئی نوکریوں اور بنگال نے 68 لاکھ نئی نوکریوں کا دعویٰ کیا تو جب راجیوں میں نوکریوں آ رہی ہیں تو کیا دیش میں نوکریوں نہیں آ رہی ہوں گی یعنی اس انٹرو میں پردھان منتری موڈی نوکریوں پر سوالوں کا جواب دینے کے بجائے خود سوال پوچھتے نجر آئے تو بھی اگر سب کچھ سوچنے سمجھنے اور انداج لگانے پر ہی تیہ ہونا ہے تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پردھان منتری موڈی نے کس ادھار پر ہر برس ایک کروڑ نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا اور جب یہ وعدہ کیا تھا تو یہ بتانے سے اب کیوں بچ رہے ہیں کیا چار برس میں چار کروڑ نوکریوں دی گئی یا نہیں تو نوکریوں کی حقیقت آنکڑوں کا ذریعے سمجھنے سے پہلے ان تصویروں کو گوھر سے دیکھ لیجئے یہ دیش کا وہ یوہ جو ایک عدد نوکری کے لیے سڑکوں پر پڑا رہتا ہے گھنٹوں انتجار کرتا ہے لائن لگائے رہتا ہے اور پھر نراش ہو کر لوٹ جاتا ہے اور اگر بیروجگاری نہ ہوتی تو پھر کیا یہ وجہ ہے کہ ٹائپیسٹ کے 9500 پدوں کے لیے 19 لاکھ آویدن آتے جن میں سے 992 پی ایس ڈی اور 23 ہجار ایم فیل کی ڈگری والے ہوتے ایک چپرانسی کی نوکری کے لیے 14836 آویدن آتے جس میں جیادہ تر پوشٹ گریجویٹ ہوتے پٹواری کے 9235 پدوں کے لیے 10 لاکھ 20 ہجار لوگ آویدن کرتے جس میں 1.5 لاکھ انجینئر 1 لاکھ ایم بی اے 50 ہجار پوشٹ گریجویٹ ہوتے گروپ ڈی کی جس نوکری کے لیے 8-5 لوگوں کے آویدن منگائے جاتے ہیں اس میں 3.5 لاکھ ایم بی اے پاس لوگ اپلیکیشن بھیستے ہیں اور ریلوے کے 90 ہجار نوکریوں کے لیے 2 کروڑ 80 لاکھ لوگ آویدن کر دیتے ہیں یہ سارے آکڑے صرف بتانے کے لیے ہیں جو ایک برس کے ہیں تو 4 برس کا حساب سنیں گے تو سوستے رہ جائیں گے کیونکہ دراشتیے سنسطہ آئیلو کے مطابق بھارت میں بی روزگاروں کی سنکھیا بیتے 3 برس میں لگاتار بڑی ہے 2017 میں 1 کروڑ 83 لاکھ بی روزگار تھے جو 2018 میں بڑھ کر 1 کروڑ 86 لاکھ ہو گئے اور 2019 میں 1 کروڑ 89 لاکھ ہونے کا نمان ہے یعنی ہر برس 3 لاکھ نئے بی روزگار آ رہے ہیں اور اگر آئیلو کو چھوڑ کر بھارت میں بیجنس اور ارثوستہ پر نجر رکھنے والے سینٹر فار منیٹرنگ انڈین اکنومی کی آنکڑوں کو ہی دیکھ لیجئے گا تو پچھلی جولائی میں جو بی روزگاری در 3.2 فیزدی تھی وہ بڑھ کر 5.7 فیزدی ہو چکی ہے یعنی موجودہ وقت میں 8 کروڑ لوگ تو بی روزگار ہیں تو پھر سرکار نئی نوکڑیوں کے پیدا ہونے کے جو دعوے اور ترک پیش کرتی ہے کس کسوٹی پر کسا جائے یا مان لیا جائے بی روزگاری مددہ ہی نہیں تو ایک بار پھر پردھان منتری موڈی کے 9 برس پہلے دیئے چناؤی بھاشن کو سنیے اور سوچئے کیا انہی کے شبڑوں میں 2019 میں دیش کی جنتا ان سے بھی جواب مانگے گی موڈی کیا کہہ رہے تھے مشکل یہ بھی نہیں کہ اس سے پہلے جب وہ پردھان منتری نہیں تھے تب کیا کہہ رہے تھے مشکل یہ بھی نہیں کانگرس جب ستہ میں رہتی ہے تب کیا کہتی ہے جب نہیں رہتی تب کیا رہتی ہے مشکل یہ ہے کہ دیش کو لے کر کون سی پولیسی ہونی چاہیے جو دیش کو سوالنبی بناتے ہوئے لوگوں کو ساتھ جوڑ کر آگے چلے اس کی مشکل ہے اور ساری مشکل کی جڑ تو وہ چناؤ ہو چلا ہے جس چناؤ کے آسرے لگتا ہے ہم ستہ میں بنے رہیں گے کیونکہ ستہ اس ایک نومی پر آکے ٹک گئی ہے جو صرف ہمارے پاس ہے کیونکہ ہم ستہ میں ہیں جرہا اس کھیل کو سمجھئے اور اس ریپورٹ کو دیکھئے بی جے پی کے پاس سب سے شاندار سنگٹھن ہے یا کہیں سب سے بڑا سنگٹھن ہے پردھان منطری کی ہر یوجنہ کو سفل دکھانے کے لیے نتی آیوک کے پاس شاندار آنکڑے ہیں بی جے پی نہ صرف رئیس پارٹی ہے بلکہ دوسرے راجنیتک دلوں کی کمائی پر نوٹ بندی کے بعد بریک بھی لگ چکا ہے پھر شوشل انجنرنگ کے نام پر جو چھوٹے چھترپ ووٹ بینگ ساتھ رکھنے کا ہونر جانتے ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ جڑے ہی جائیں گے کیونکہ انہیں ملائی چاہیے اور اب جب سب ہی ساتھ ہیں تو پھر گم کیا یعنی موڈی امیش شاہ کی جوڑی کو کیوں لگے کہ 2019 کا چناؤ وہ نہیں جیتیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے پچاس سال تک پنچائج سے لے کر پارلائمنٹ تک ویجائی ہی ویجائی کی کلپنا کرنی چاہیے چاہیے اس دور میں اکنومی ڈیریل ہو چکی ہو چاہے مشکل حالات الگ الگ مادیموں سے سامنے آ رہی ہو پر کیوں لگے گا لیکن جمین پر اگر پرسیپشن بدل رہا ہے کیونکہ صرف نیتی آئیوک کے سیئیو یعنی امیتات کانت کے آنکڑوں کے آسرے ہر یوجنا کی سفلتہ دیکھی جا رہی ہے تو اگلا سوال یہ بھی ہوگا اگر وہ گلت ہے تو پھر وکلپ کیا ہے واقعی وکلپ کوئی نہیں کیونکہ چناوی پرس ہے کوئی نیا آرثک راستہ کھولیں گے تو وہ اور الجھا دے گا ہندو تکارا دلیتوں کو بی جے پی کے ساتھ کھڑا نہیں کر پائے گا یعنی مسلم دلیت اگر بچھل چکے ہیں یعنی مسلم دلیت اگر بی جے پی کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو انہیں ساتھ لانے کا کون سا راستہ ہوگا اور پھر راستوار OBC کے بٹتے ووٹ بینک کو جوڑ نہیں پائے گا یعنی موڈی سرکار کے لیے یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی کہ سوائے چار برس کے کارکال کو اپلپدیوں کے گیت میں پیرو دیا جائے چاہے اس دور میں بینکوں کا فکس ڈیپوزٹ سب سے نجھلے اسطر پر ہو جنتہ کو بینک میں روپیا جمع کرنا ڈرانے والا لگنے لگا ہو LIC کا پیسہ بھی بینک ریکووری کے لیے دینے کا نرنے ڈرانے لگا کیمپس انٹروو سے نوکری ملنے میں پچاس فیزدی تک کی کمی آ گئی ہو اچھ شکشہ کے لیے دیش چھوڑنے والے چھاتروں کی تعداد تیس فیزدی بڑھ گئی ہو اور کسان اور مزدور کی حالت بھی بلد سے بکتر نجر آ رہی ہو وہ ابھی خودکشی کے جریے ہے یہ تو شاید جنتہ میں سے ہر کوئی چاہتا ہوگا کاش میں منتری ہوتا لیکن سوال چاہنے کا نہیں ہے منتری لائک ہوتا ہے چناؤ جیت جاتا ہے ستہ میں آتا ہے سیوک کہلاتا ہے جنتہ کے لیے جان دیتا ہے دن بھر پسینہ بہاتا ہے اٹھارا گھنٹے کام کرتا ہے پھر بھی جنتہ کیوں کہتی ہے کاش میں منتری ہوتا اس دیش کا انفرائیسٹرکچر کتنا کمجور ہے جرہا اس ریپورٹ میں دیکھئے سمجھ جائیے گا تو رامپور کے عجی کمار ایک برس جویت رہیں گے یا نہیں کہنا مشکل ہے درسل عجی کی دونوں کڈی 90 فیزدی خراب ہو چکی ہے حالت لگاتار بگڑ رہی ہے بڑے اسپتال میں کڈنی ٹرانسپلانٹ میں تقریبا 10 سے 12 لاکھ روپے کھر جائے گا لیکن سرکاری اسپتال میں یہی کام دو سے 3 لاکھ روپے میں ہو سکتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ عجی کے پاس ڈونر بھی ہے ان کی ساس کڈنی دینے کو تیار ہے پر دکت یہ ہے سرکاری اسپتال میں ایک سال میں بھی ان کا نمبر آنا مشکل ہے اور تب تک وہ جیویت رہیں گیا نہیں کوئی نہیں جانتا تو انہیں افسوس ہے کاش وہ ابھی منتری سنتری ہوتے عام آدمی نہ ہوتے تو ایک برس پہلے شروع ہوئی چلی گئی عجی نے پرائیویٹ اسپتالوں میں دکھایا پر کھرچ کی رکم سن کر ہاتھ موفول گئے رام منہور لویا اسپتال میں دکھایا کہا گیا علاج کراتے رہیے نمبر جب آئے گا تب دیکھا جائے گا میں لگ بھگ پندرہ بیس دن پہلے دلی رام منہور لویا گیا تھا تو بہاں پا ڈاکٹر نے پرچہ بنانے کے بعد بولا کہ لگ بھگ ٹرانس پیڈنٹ میں تو عجی کی دو چھوٹی بیٹیاں ہیں ایک کے عمر دو برس دوسرے کے عمر پانچ مہینے دونوں نانی کے پاس پلی بھیت میں رہتی ہیں جبکہ پتنی پوجہ عجی کی سیوا میں جھٹی رہتی ہیں پوجہ کو ڈر ہے عجی کو کچھ ہو گیا تو دونوں بیٹیوں کا کیا ہوگا آٹھ مہینے سے تو ان کی کنڈی خرابی ہو چکی ہیں جیسے تیسے کر کے دوگوں سے پیسے لے لے کر رہے ہیں علاج ڈائلیسز بھی اب چلی رہی ہے پانچ مہینے دن چوتھے دن ہوتی ہے اب تو بلکل تھک چکے ہیں دو بیٹیاں ہیں ہماری بیٹیوں کا کون کرے گا کون دیکھے گا یہی کرنے والے ہیں یہی کمانے والے ہیں اور شاید اسی ڈر میں ساس نے بھی کہا اپنی کڈڈی وہ دے دے گی پر سرکاری علاج مل کہاں پاتا ہے اور میڈیکل سوویدھاؤں میں سرکاری سماجوات کیوں نہیں ہوتا آخر کیوں منتریوں کا سرکاری پیسے پر علاج دو دن میں ہو جاتا ہے اور عام آدمی جیب سے رکم خرچ کرنے کے باوجود برسوں برس لائن میں ہی لگا رہ جاتا ہے امیدر رحمان رامپور ایوپی نیوز سرکار کے بھیتر سرکار کے ذریعے سرکار کی نیتیوں کے آسرے سماجوات کہہ تو دیا ہم لوگوں نے دکھا بھی دیا بول بھی دیا ریپورٹ میں لیکن کیا یہ سمبب ہے مشکل اتنی بر نہیں ہے مشکل تو یہ ہے سرکار ایک نیتی بناتی ہے اور اس نیتی سے جڑے ہوئے سنسطانوں کو ہی بھروسے میں نہیں لیتی ہے ذکر علاج کا ہی ہے آئیشمان بھارت کا ذکر ہے انڈین مانگ میڈیکل کاؤنسل کہتی ہے نہیں چلے گا یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں کہتی ہے ریپورٹ دیکھیں ہماری کوئی آپتی صرف پیکیز ریٹس ہے ہمارے اسپتالوں کو جو ریٹس دے جا رہے ہیں وہ ریٹس کو ریزنیبل کیا جائے بغیر کاؤسٹ انیلیسس کیے گئے وہ ریٹس ہیں تو یہ ریٹس سے وہ اسپتال سسٹینیبل نہیں ہو سکتے تو پہلی بار انڈین میڈیکل اسٹیویشن نے بھی کہہ دیا کہ آئیشمان بھارت کے تحت بیماریوں کے علاج کے لیے جو خرچ ہے اس سے وہ سنتوش نہیں اور سمبھو نہیں یعنی جمین پر عالم یہ کہ آئیے میں دیش کے نرسنگ ہومز کا پردیتو کرتی ہے اور دیش کے تمام نیجی نرسنگ ہومز ہی اگر یوجنہ کے ساتھ نہیں آئے تو پھر سرکار کی یوجنہ کا کیا ہوگا نائن تھاؤزن روپیز رکھا ہے آپ نے ڈیلیوری کا اور ڈیلیوری میں پانچ دن پیشنٹ کو وہاں پہ رہنا پڑے دن کا خرچہ ایک پیشنٹ کے پیچھے قریب پانچ ہزار سے سات ہزار روپے کے بیچ میں ہوتا ہے مطلب یہ بڑی انوائیبل سے فگر کسی نے برائے ہیں اور اس لیے یہ سکیم اسپتالوں کے لیے جو ہے نا وہ سسٹینیبل نہیں ہوگی آئی ایم اے کا صاف کہنا ہے سرکار نے علاج کے لیے جو درے تیہ کی ہے اس میں اسپتالوں کی جیب سے پیسہ خرچ ہوگا اور سچ یہ بھی کورپریٹ اسپتالوں کا پردھد کرنے والی اے ایچ پی آئی بھی یوجنہ سے سنتشت نہیں کیونکہ سرکار نے تو کہا دس بیٹ سے زیادہ والے سبھی نرسنگ ہومز کو یوجنہ میں شامل کیا گیا ہے اور چھوٹے اسپتالوں میں کوالٹی علاج کی جمہداری لے گا کون یہ بھی صاف نہیں اور خود کوالٹی کاؤنسل آف انڈیا کے ڈی جی رہ چکے گردھر گیانی کہتے ہیں دیش میں صرف بارہ سو اسپتالوں کو این اے بی اے سیٹیفیکٹ ملا ہوا ہے ایسے میں سرکار یوجنہ کو سفل بتانے دکھانے کے لیے سیدھے سیدھے کوالٹی سے سمجھوتا کرے گی تو سرکار کے لیے 2019 سے پہلے آئیشمان بھارت یوجنہ کو سفل دکھانا بہت جروری ہے کیونکہ بتا سکے کہ گریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف اس دیش کی استطیق یہ ہے کہ دیش میں ستر ہجار چھوٹے بڑے اسپتال ہیں جس میں ساٹھ فیزدی میں تیس سے کم بیٹ کیول تین ہجار ایسے جس میں سو سے زیادہ بیٹ یعنی چھوٹی جگہوں کے لوگوں کو علاج کے لیے شہر آنا ہی ہوگا بھارت یوجنہ میں یہ صاف نہیں کیا گیا ہے کہ جن بڑی سرجریز کو کرانے کے لیے سپر سپیشیالیٹی اسپتالوں کی ضرورت ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں موجود کرنی ہے ایسے میں سبتہ کلاف ان غریب لوگوں تک کیسے پہنچ پائے گا جو اب بھی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے علاج کے لیے بڑے شہروں کی طرف رکھ کرتے ہیں ایک برس تک سستی دروں پر علاج کریں اس کے بعد دروں کا دوبارہ نردھارن ہوگا آسٹ میں انہوں نے یہ کوشش ضرور کی ہے سرکار نے کہ ہم ایک سال کے اندر کوسٹنگ کو دوبارہ سے کریں گے ایک کوسٹنگ کمیٹی بنائیں گے اور تب تک آپ ان کو ایکسپٹ کریے ہمارا سی جے چیز اسکیب کیوں کہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ چلا تھی ہے خود اتنا خراب ہے کہ پیمنٹ ہمارا پانچ چھ سات آٹھ مینے تک نہیں ملتا ہے اور نتی آیوگ بھی کہتا ہے کہ وہ اپنے ریٹ روائز کر دے گا پر ایک برس تو ہونا چاہیے تو کیا یہ مان لیا جائے کہ صرف ایک برس کا سوال اس لیے کیونکہ علاج کا دعو بھی 2019 کے چناؤ پر جاتی کا ہے یعنی چناؤی رنڈیتی کا کھیل ہے آیشوان یوجنا اور ساری قوایت 2019 کے لیے بس پیپی نیوز کے لیے رتنا شکلانت جس مددے پر انگلی رکھیے گا وہ مددہ گھوم فیر کے 2019 تک کیوں پہنچ جاتا ہے مشکل یہ نہیں کہ کاش میں منتری ہوتا اگر پردھان منتری ہوتا پردھان منتری آواز یوجنا کے ساتھ جڑ جاتا تو کیا ہوتا یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے لیے لیے چلتے ہیں آپ کو بیہار جب آپ اس ریپورٹ کو دیکھئے بیہار میں وکاس کی بیار پرسٹہ چار کے کندے پر سوار کس رفتار سے بہ رہی ہے ہاں یہ آپ کو لیے جلتے ہیں سرکاری سسٹم کے بیچ سرکاری سسٹم کو ہی سمجھ لیں کیونکہ گیا کی یہ تصویر ہے چمنڈی گاؤں کی گیا کے چاکند ریلوے اسٹیشن کے ٹھیک پاس جمین بھارت کی ریلوے کی ہے لیکن یہاں پردھان منتری آواز کے تحت گھر بنا دیے گئے اور جب گھر بن کر تیار ہو گئے تو ریلوے کی نین ٹوٹی ریلوے نے ارتی کرن کا حوالہ دیتے ہوئے پہلے جمین کو خالی کروایا سرکاری نوٹس تھمایا ہم لوگ دون مہینہ سے بگران پانی کے مر رہے ہم لوگ کے گھر رہنے کے جگہ نہیں ہے روزگار کے کچھ ہے آپ کچھ ہم لوگ کہاں جائیں بتائیے آپ کی لوگ سرکار رہنے ہم لوگ کے نیر لائی کرے گا کون تونتا ہے تو درد تو ہوتا ہے اور درد ہو رہا ہے اور یہ درد دینے والا اور کوئی نہیں بلکہ وہی سرکاری سسٹم جس کے کندوں پر سرکاری یوجناؤں کو گریبوں تک پہنچانے کی جمہداری ہے تو جمہداری بنتی کس کی ایرہ سمجھ لیجئے کیونکہ پنچائے تستر پر پردھان منتری آواز یوجنہ موکھیا کے ہاتھ میں ہوتی ہے پھر وات سدس بھی یوجنہ میں شامل ہوتا ہے گرامین آواز سہایک اور پر 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 دفتر بھی یوجنہ کے لابارتیوں کی باریکی سے جانچ کرتا ہے لیکن پر 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 لابارتی کے شپت پتر کے آدار پر لابدے دیا گیا تو سمجھنا مشکل سسٹم کام کیسے کرتا ہے پی ام آواز یوجنہ ہے اور ٹارگٹ سامنے ہے تو پھر گھر دیکھیں یا جمین یوجنہ کا روپیہ بانٹنے میں کمیشن تائے ہے تو پھر کمیشن دیکھیں یا دستا بیج پر گھیں اور مفت کی جمین پر گھر مل رہا ہے تو پھر جھوٹ کیا اور سچ کیا یعنی سسٹم ایسا کی سرکاری یوجنہ کی پونجی پر سرکار کو ہی چونہ لگا سرکاری ادھگاری مست ہے اب کس کا گھر رہا کون آسمان تلے ہے اور بینا پک گھر بنائے کی سرکاری سرکاری آنکھوں کے سامنے ہے ایپی نیوز کے لیے گیا سیجید کمار کی ریپورٹ ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب سسٹم فیل ہو سنسطان ختم ہونے لگے کئی سوال ستہ سیاست کو لے کر اٹھنے لگے ستہ اس کی رہے تو سماج پہ اثر کیا پڑتا ہے اور دیکھئے ہمیں لگتا ہے کہ ششمہ سوراج جو ٹرول ہو رہی تھی جس وقت انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا وہ ٹویٹ سننا چاہیے انہوں نے نیرچ کی پنگتیاں لکھی تھی نیرمان گھرنا سے نہیں پیار سے ہوتا ہے سکھ شانتی کھڑ پر نہیں پھول پر چلتے ہیں آدمی دے سے نہیں نے سے جیتا ہے بموں سے نہیں بول سے ورج پگھلتے ہیں دیش کی ودیش منتری کو یہ لکھنا پڑا لیکن اس ریپورٹ کو دیکھئے یہ سماج کے بھیتر کا ایک ایسا سچ ہے جو ترازدی کہیں جیادہ ہے کہیں لنچنگ کہیں ریپ تو کہیں موت اور اپنی ہی طرح کی یہ تمام گھٹنا ہے بہت جراونی اور نقشے پر دیکھئے تو گجرات چھارکن ٹرپرا مد پردیش مہاراش دلی اور دلی میں بھرا بھرا مہاراش کے دھولے میں شوشل میڈیا سے نکلی خبر پانچ لوگوں کی ہتیا کرنے سے نہیں کتراتی منصور میں بچی کے ساتھ جس بیوست طریقے سے ریپ ہوتا ہے اور اس سے پہلے گجرات اور جھارکڑ ٹرپرا میں جس طرح لنچنگ کی گھٹنائے سامنے آتی ہیں وہ صرف کانون ویوست کے دائرے بھر کا معاملہ نہیں لگتا بلکہ بیمار ہوتے سماج کے گھاؤ کیسے رس رہے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں گھٹنائیں الگ الگ لیکن مانسکتا ایک سری یون کنٹھا پاشوکتہ دھارمک نفرد کہیں نشانے پر اسطری کہیں نشانے پر دھرم تو کہیں نشانے پر اپنی ہی پاشوکتہ ہاتھ میں موبائل شوشل میڈیا کا جنگل جنگل میں کھون لپ لپاتے ہاتھ جنہیں اپنی سیاسی پریبھاشا میں پریبھاشت کرنے میں کسی کو کوئی گُریج بھی نہیں تو پھر دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن ہر ماملہ اپنی سمویدن شیل تک ہوتا ہے وہ دوسری گھٹنا کے اکس تلے اپنی کروڑتا کو چھپا لے جاتا ہے تو کیا شلیلتا کا تماشا موت ہتھیا میں بدل چکا ہے اور تقنیق نے سماج کے سامنے چنوٹی رکھ دی ہے کی اپنے گھیرے کے چکا چون تلے کوئی ورک خود کو سرکشت نہ مانے کیونکہ موبائل پر ٹرول ہوتی تصویریں اب اس ہندوستان کو آئینہ دکھا جو سوچے بیٹھا ہے جی ڈی پی کلانچ ماریں گی تو پھر بھارت کا نام وکسی دیشوں کی کتار میں ہوگا چکا چون اس کی جندگی میں سماج آئے گی مشکل ہے اندھیرہ گھنا ہے سمجھ نہ تو ہوگا سن ستھان ڈھائیں گے سیاست کی مُٹھی میں سمویدھان ہوگا راج نتیق ستہ ہی سب کچھ ہوگی بھی تنطر نیائے کرنے کے لئے ساڑک پر ہوگا اور روپیہ سمیٹنے کا سنگھرش لوگ تنطر کہلائے گا تو فرمان لیجئے انتر واقعی کہیں نہیں ہوگا صرف دیش کے بھی تر کیوں دنیا سے بھی آواز آئیں گی مہیلاؤں کے لئے بھارت سرکچت نہیں بجنس کرنے والوں کے لئے بھارت میں آسان نہیں شکشہ کے لئے سکول کالیجوں کی بھارت میں کمی ہے جینے کے لئے صاف ہوا پانی بھارت میں نہیں قانون کے راج کے نام پر سیاسی راج اسی کا بول بالا بھارت میں یعنی یہ گھٹنا پر نہیں بلکہ کرور ہوتے سماج کا وہ اکس جو بتاتا ہے ہندوستان کے بھیتر کئی گھاؤ ہیں سیاست اسے ووٹ مان رہی ہے ہندوستان کا یہ پاشوک سچ سمحالے تو کون سمحالے اور اب چلتے ہیں پٹنا کے گنگا کے کنارے کالی گھاٹ وہاں پر کورنیو دیوی سے بل لیں دیش دیش میں جو حال آج گنگا کا وہی حال اس بجرب ماں کا ہے درد ایک جیسا درد انتہی سدھ لینے والا کوئی نہیں اور دونوں پر مار سسٹم کی تو پڑی ہے سنیوگ دیکھئے ان دونوں کا ملن بھی پٹنا کے کالی گھاٹ پر گنگا کنارے ہی ہوتا ہے آج میں یہاں پر کالی گھاٹ کے کنارے میں بیٹھی ہوں بزن گاتی ہوں جو چار پیسہ ہوتا ہے اسے میں میرا ڈال روٹی چلتا ہے اور درد کو اپنے گیتوں میں پیرونے والی پورنیوہ دیوی کوئی عام شکسیت نہیں پورنیوہ دیوی دارجلنگ کے مہاکال مندر کے پور مکھ پجاری کی بیٹی ہے 1974 میں 12 بنکی کے پرسد ڈاکٹر H.P. دیواکر سے ساتھ پٹنا میں رہنے والی موسی کے گھر آگئی پٹنا میں اپنے سفر کے دوران پورنیوہ دیوی گیندر اور رج کے کئی بڑے سانسکرت کارکروں میں حصہ لیتی رہی 95 میں All Over India کا کمپوٹیشن تھا یہی ٹھائی آٹکولی ہیرہ گے دییا گانے والی سر لیکن سینٹر گورنمنٹ تصیل لے گیا اس کلاکار کو کیا میلا یہی تھائی آٹکولی ہیرہ گئی لے دی آرے یہی تھائی آٹکولی گئی لے دی آرے لیکن وقت کی مار پونی ماں دیوی پر ایسی پڑی ایک جھٹکے میں سب کو چھن گیا موسی کا دیہان تھو بیٹی بڑھاپے میں ساتھ چھوڑ ممبئی جا بسی اور بڑا بیٹا مانسک روپ سے کمجور ہو گیا جس کا بوجھ ماں کے کندھے پر اوپر سے سسٹم نے ساتھ نہیں دیا درد صرف اتنا جو ان کے ساتھ ہوا وہ کسی کلاکار کے ساتھ نہ ہو ہم اس طرح کا کوئی کلاکار میرا جیس تکلیم نہ جی لے اور پونیوا دیوی اس کوٹھلی میں رہتی ہے گندگی کے بیچ گجر بسر کرتی ہے گھاٹ پر جو ملتا ہے اسی میں دو جون کی روٹی کا انتجام بھی کر لیتی ہے اور اسی کمرے میں صبح کی شروعات ہوتی ہے دن کنگا گھاٹ پر بیٹتا ہے رات کا ٹھور فر یہ گمنام کمر اس دیش کا حال یہ ہے نتیش کمار ادھر جائیں گے بی جی پی کے ساتھ رہیں گے سب سارا دھیان اسی پر پونیوا دیوی سریکھے بہت سارے لوگ ان پر دھیان دیا جاتا تو واقعی سشاشن بابو سشاشن کے طور پر موجود کہلاتا یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے